صاحب اگر خلاف ہیں ہونے تو اگر خلاف ہیں ہونے تو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے صاحب لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے صاحب یہاں پہ صرف ہمارا یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے صاحب ہمارے موہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے موہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے اور میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان دھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان دھوڑی ہے ہماری طرح ہتھیلی پہ جان دھوڑی ہے اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے یہ ہمارے یہاں پہ کمر انجی سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ایک بڑے پیارے ہیں ان کے دوست ہیں ہنڈی کے بہت بڑے رائٹر ہیں اشوک چکردھر دلی کے تو وہ اسی طریقے سے نظامت کر رہے تھے ایک مشاعرے کی ہندی اور اردو کے رائٹر تھے جس طرح کے سرشمس تبریس صاحب آج نظامت کر رہے ہیں تو جب میں نے یہ مصرہ پڑھا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے تو میں نے اشوک کی طرف دیکھا کہ اشوک بھائی یہ صاحب مسند کا مطلب ہندی میں کیا ہوتا ہے ہندی میں کیا کہتے ہیں درہاں بتاتے ہیں تاکہ سب لوگ جائے کر سکیں تو انہوں نے کہا کہ ستہ دھیش تو میں نے کہا پھر چھوڑی ہو صاحب مسند جی کہ تو آپ سے صاحب مسند ہی سنیے گا اور سنیے گا صاحب ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہیں جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے اور سب ہی کا خون ہے شامل ایک پچھلے دنوں میرا خیال اسی ہفتے میں ایک کسی پتہ نہیں کہ کہاں کہ تھے کیوں تھے کیسے تھے یہ سب مجھے نہیں معلوم لیکن ایک ویڈیو آیا کہیں آئے گا آئے گا آئے گا میں یار میں کھڑا مائک لے کے کھڑا وہ بول ہی نہیں رہا اور آپ کہیں مائک مائک میں بولوں گا تو آواز آئے گی جب میں بولوں گا تو آواز برابر آئے گی ایک قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو فیصلہ کرنے والے آپ ہیں فیصلہ کرنے والے میڈیا ہیں آپ بھر ذمہ دار بیٹے ہیں میں ایک میڈیا کے منش پر کھڑا ہوا ہوں پچھلے آٹھ دن پہلے آپ دو چار پانچ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ایک تقریر سنی ایک تقریر سنی کسی نے سنائے گی صاحب یہ ذرا رہت بھئی آپ کا ذکر ہے اس تقریر میں تو انہوں نے ذکر کرتے کرتے کہا کہ دو پنگتیاں کردو کے قوی کی سناتا ہوں اس قوی کا نام ہے راہ تندوری اور یہ راہ تندوری جہادی ہے میں صاحب پریشان ہو گیا کہ یار میں ستر برس کا ہو گیا ابھی تک پتہ ہی نہیں مجھے کہ میں جہادی ہوں یار ہی مجھے حیرت ہو گئی اتنی عمر میں نے زندگی گزار لی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور پھر صاحب اس نے یہ شیئر گوٹ کیا یہ صاحب اچھی بات ہے میں صاحب رات بھر بستر پر پڑے 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 سوچتا رہا کہ یار میں جہادی ہوں کہ نہیں ہوں ہوں کہ نہیں ہوں صاحب وہ جواب مجھے کچھ مل نہیں سکا اپنی اکیلے پن سے اپنی دیواروں سے اپنی دیواروں پر لگے کیلنڈروں سے تصویروں سے کسی بھی چیز سے ملا نہیں صویرے صویرے فجر کی ازان ہوئی تو ایک جواب اپنے آپ مجھے ملا کہ یار راحت میاں تم وہ تو نہیں ہو جو اس نے بولا تھا لیکن یار کچھ الگ ہو تو میں نے اسی وقت ایک لائن لکھی وہ ایک شیر بن گیا بیچ میں آ گیا ہی ہے بیچ میں نہیں آنا چاہیے غزل اپنی کا اب آپ پیس آ جاؤں گا مہین پہ لیکن اس کو سن لیں گے میں نے یا ہی میں الگ ہوں تو الگ بتانا چاہیے کہ یار میں الگ ہوں میرے بھائی تو میں نے ایک دو لائنیں لکھی وہ اس میں بھی شریک ہو جائیں اس کے بعد میں وہیں آ جاؤں گا جہاں تھا وہ یہ تھا کہ یہ لکھا کہ میں جب مر جاؤں دیکھ یہ آواز آ رہی نا اس لئے کہ میں نے مائیک اوپر کر لیا جب میں بات کر رہا تھا تھوڑا ادھر تھا کہ اس لئے میں چاہتا تھا کہ یہ بات جو ہیں غیر ضروری ہیں زیادہ تر لوگ نہ بھی سنیں تو کوئی میرا نقصان نہیں ہو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا الگ ہوں میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ میں یہ اس کر رہا تھا کہ مگر ہماری طرح تیلی پہ جان تھوڑی ہے کہتا ہوں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں ہندو مسلم سیخ حسائی جتنی خومیں جتنی زبانیں جتنے دھرم جتنی برادریاں یہاں بستی ہیں جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے میں اپنی جانیں دے دیں ان سب کا خون یہاں شامل ہے یہ کسی مسلمان کا شعر نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ رہا چندوری کا شعر ہے کسی مسلمان کا کانداز میں نے کہا یہ بلکل نہیں یہ میں ایک ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی کی زبان بول رہا ہوں اللہ حضرت کہہ رہا ہوں کہ مگر ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان دھوڑی ہے ہماری طرح